موسیقی 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 کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کل انہوں نے خداپ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہر ممکن کوشش کی ہے مہرانے کی لیکن پھر بھی ہم جیت گئے کیا کہنا تھا خان صاحب کا یہ دیکھ لیتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کیا مہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے رانہ صاحب نے جواب میں کہا ہے کہ جی یہ لوگ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہے کیا کہنا ہے ان کا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے مختلف جو ہے وہ اداروں سے متعلق تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے اداروں کی ایک اپنی آئینی اور قانونی جو ہے وہ حصیت ہوتی ہے اور یہ آدمی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر کے اداروں کو جو ہے وہ دیرے بار لانے کے لیے اس قسم کا جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کا نواز شریف والا گروپ ابھی بھی خان صاحب کو اداروں کا لادلہ مانتا ہے کل میان جاوی لطیف نے کہا کہ خان صاحب نے اداروں پر دباؤ ڈالا اور وہ اداروں کے ڈاڑلے ابھی بھی ہیں کیا کہنا تھا ان کا یہ وہ دیکھ لیتے ہیں میں حامد میر صاحب کیونکہ ہم کل کی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں آج کے دن میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ میرے پاس کافی ثبوت ہیں ہم مزید ثبوت کٹھے کر رہے ہیں چند دنوں کے بعد ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ اصل حقائق ہیں کیا اور دوسری نمبر پر بات یہ ہے نہیں کہ آپ بھی دھاندلی کا الزام لگائیں گے آپ بھی دھاندلی کا الزام لگائیں گے نہیں 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 میری ارس سنیں میں دھاندلی کا الزام نہیں لگاؤں گا میں یہ بات کروں گا کہ لادلہ آج بھی لادلہ ہے جی اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلمی قنون کی قیادت کے بیانی میں اتنا تازاد موجود ہے سٹل بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کل جاوید لطیف نے تو اپنی حکومت کی ناکامیت تک کو تسلیم کر لیا اور جو موجودہ حکومت کہتی ہے سب اچھا ان کے بیانی کا پول بھی کھول دیا کیا کہا جاوید لطیف صاحب نے دوبارہ سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لوگوں نے منڈیٹ ہمیں یہ دیا تھا کہ آپ معاشی طور پر ملک کو سنبھالا دیں لوگوں نے پیٹرل کے ریٹ بڑے حضم کر لیا ریاست کے لیے مگر لوگوں نے جو بات حضم نہیں کی جو قبول نہیں کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں منڈیٹ دیا ہی نہیں تھا کہ پچھلی خرابیوں کے پے ہم پردہ ڈالیں اب سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف موجودہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے کیا انکری مسلمی قنون کے لیے لندن سے کوئی بڑا پیغام آنے والا ہے اور دوسری طرف آج بہت بڑا کلیم کر دیا ہے دوبارہ سے رانہ صاحب نے انہوں نے کہا پرویز علیہ کو آسانی سے وزیرالہ بننے نہیں دیں گے اگر لیڈرشپ کی طرف سے منظوری مل جائے گی تو تحریک انصاف کے پانچ سے سات ارکان ادھر ادھر ہو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی پر بات کریں گے جی موجود ہیں ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے اور سعودی نورل حسن تنویر صاحبہ ہیں مسلم ریق نون سے ڈیویٹ کا فورم آن کروں گی جی پینل میں آپ دونوں معزز میمان کو خوش آمدیت کہتی ہو اور شاندانہ گلزار صاحبہ آپ کی طرف پہلے آوں گی شاندانہ گلزار صاحبہ زمنی انتخابات جیت گئے اور اب آپ لوگ انقریب ہے بلکل اس بات کے قریب قریب ہیں کہ جی سی ایم آپ کا بنے پنجاب میں حکومت آپ کی بنے لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات ابھی بھی ہیں تنقید ابھی بھی کر رہے ہیں سوالات اور خدشات ابھی بھی ہیں اس کی کیا وجہ ہے شکریہ دیکھیں بی بی دو تین باتیں ہیں ابھی اس سے پہلے میں ایک شو میں یہ بات کی تھی وجہات تمہ آپ کو دس بتا سکتی ہوں لیکن صرف تین آپ کو بتاؤں گی صرف پی پی سیون کو دیکھنے کے چار ہزار کی لیڈ تھی جو ہمارا کہوٹا کا حلقہ ہے چار ہزار کی لیڈ ہوتی ہے آرٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے رات کو جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے اور جب زندہ ہوتا ہے آرٹی ایس سسٹم تو فورٹی نائن ووٹس سے پی ایم ایلن جیت رہی ہے اچھا جب ہم نے اس پہ درخواست دائر کی ہے کہ جو اس کے دو سو چھتیس جتنے بھی پولنگ سٹیشن سے اس کا ریکانٹ کیا جائے تو ریٹرنگ آفیسر صاحب کہہ رہے کہ نہیں جی میں تو بیس سے تیس کروں گا پتہ نہیں کس کامر میں لکھا ہے کہ ریٹرنگ آفیسر کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرے یہ ایک مثال ہوگی دوسری مثال میں کچھ الیکشن اوبزورز سمیلی تھی ہفتہ پہلے انہوں نے مجھے خاص کے بتایا ایک انٹرناشنل ارگنائزیشن ہے انہوں نے بتایا کہ جی ما شاء اللہ کچھ پنجاب میں باقی صبح کا نہیں کیونکہ الیکشن نہیں وہاں تھا ہزاروں عورتیں غائب ہیں اگر یہ ہزاروں عورتیں پچھلے سال غائب ہوتی تو تو سمجھ آتی الیکشن کمیشن کا کام یہ ایک ہے الیکٹورل رولز بنالا اور الیکشن کروانا ان سے ہم کوئی ملک تو نہیں بنوارے نا تو اگر ان سے یہ بھی نہیں ہوتا تو یا تو نہ اہل ہیں اور یا ایکسٹریم کیس میں یہ کرپٹ ہیں یا بزدل ہیں کہ جو آرڈر دیتا ہے یہ لوگ مان دیتے ہیں مطلب ان کا جو اختہ ہے وہ پاکستان سے نہیں ہے منسلک وہ جو طاقت میں ہے اس سے منسلک ہے تیسری بات لاہور ہائی کورٹ میں خود ہی تسلیم کرتے ہیں ای سی پی کہ ہم سے ذرا غلطی ہو گئی اور تقریباً چالیس ہزار ووٹر لسٹ میں جو زندہ لوگوں تھے ان کو ہم نے قبروں میں غلطی سے ڈال دیا اور جو قبروں میں تھے ان کو ہم نے غلطی سے زندہ کر دیا اس سے ہفتہ پہلے پی ٹی آئی نے اکلین کیا تھے کہ کم از کم سنتالیس ہزار اس طرح کی ووٹ غائب ہوئے ہیں اور آخری اس پر سال کی ایٹری ڈبل زیرو جو ای سی پی کا ہمیشہ فنکشن ہوتا ہے کرونا میں جو نائی ٹی بی ہمارا ادارہ ہے نیشنل سٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نائی ٹی بی جو بورڈ ہے ہمارا اس نے کرونا میں ایک ایک بندے کو ٹاگ کیا ٹریک کیا ٹریس کیا وہ ہم سے گریٹس میں بھی کر رہے ہیں ہر چیز میں کر رہے ہیں اور سرنی ہماری حکومت جاتی ہے اور ایک تری ڈبل زیرو خراب ہوتا ہے خاص کا جو پنجاب میں الیکشن ہے اور لوگوں کو میسج اسمیس آتا ہے ویڈیوز تو آپ کے پاس بتھیری پڑی ہیں کہ لوگ بتا رہے کہ ہمارے ووٹ کیانسل کیے گئے یا ہمارے ووٹ پل نہیں رہے تھے ہمارے شفٹ کیے گئے پولگ سٹیوں سے میں ہوت وہاں پہ تھی یہ پرابلم تو تھا بہت سارے ووٹرز کا یہ ایشو تھا جی بالکل اگر ہم اگلی اٹھا رہے ہمارا حق ہے ہم جیتے ہارے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ ہم پی ٹی جیت جاتی تو ہم آنکھیں بند کر لیں جو انوملیز ہوئی ہیں یاد رکھے اگر ایک ڈیویلپ ملک ہوتا جرمنی ہوتا فرانس ہوتا تو وہاں پہ شرم سے اور گریس سے خود ہی چیف کمیشنر الیکشن کمیشنر بیٹھ جاتا کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں میں تو کرپشن کی فیلال بات کر ہی نہیں ریا بدنیتی کے اور میں ادھای استفاہ دیتا ہوں کیونکہ میں اپنی نوکری کر نہیں پایا یہاں پہ پاکستان میں حال دیکھیں چوری اوپر سے سینہ زوری کہ ایک ٹویٹ ڈال دی ایسی پی کہ ہمیں کوئی غلطی نہیں کی اور پھر رپلائز آف کر دی ہیں یہ تو حال ہے اس ملک میں میں اس کے علاوہ دس آپ کو مثالیں دے سکتی ہوں ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں فری این فیر الیکشن اگر ہونے تھے وہ الیکٹرونک پورٹنگ مشین سے تو کہ الیکٹرونک پورٹنگ مشین تو آپ خرید نہیں سکتے وہ تو مشین ہوتی ہے یہاں پہ کل لاہور کی ایک پولنگ سٹیشن میں ایک ایمپلوئی تھا ایسی پی کا ٹیچر اسے چھے سو ووٹ ڈالے پھر پکڑا گیا تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا رہ جاتے ہیں ان کے مو پہ ان کے چہرے پہ میں یہ نہیں کہتی کہ پوری پی ڈی ایم چھو رہی ہے وہ کرپٹ ہیں لیکن ماشاءاللہ جو لیڈرز ہیں ان کے اور جو ان کے ہانڈلرز ہیں اور جو ان کے بیرونی آکا ہیں انہ نے تو اس دفعہ مطلب یہ جو عوام کا کیا کہتے ہیں سمندر نکلا تھا آپ نے کبھی بھی بائیلیکشن میں اتنا نی دیکھا ہوگا کہ 49% یا 50% turn out turn out ہمیشہ بائیلیکشن میں 15%, 10%, 20% ہوتی ہے it was huge indeed and a very charged crowd as well the voter was very charged اس میں ماظر بھی تھے اس میں بزرگ بھی تھے اس میں بیمار لوگ بھی تھے تو اگر ابھی بھی لوگوں کو نہیں نظر آرہا کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے چودی نورالحسن تنویر صاحب چودی نورالحسن تنویر صاحب سب سے پہلے دو تین سوال آتے ہیں ام شور آپ جواب دے دیں گے لیکن مجھے ایک ساتھ ہی کرنے پڑیں گے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ وزیراعظم صاحب کی ستارت جو اتحادیوں کا اجلاس ہوا ہے آج اس میں اسیملیاں مدد پورے کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے اب مجھے بتائیں ایک طرف آج سات روپے جو ہے وہ پیسے کی قدر پر پھر گراوٹ ہوئی ہے سات روپے ڈالر بڑھ چکا ہے جمنی انتخابات کا پنجاب کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے ساری سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے باوچود ایک طرف فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ جی اپنی حکومت پوری کریں گے حکومت کی مدد اور دوسری طرف رانہ ساناؤلہ صاحب ایسی پھر سے تھریٹ والی باتیں کر رہے ہیں کہ جی پروید الائی صاحب کو جو ہے وہ وزیراعظم نہیں بننے دیں گے اور پانچ سے سات لوگ ادھر ادھر کر دیں گے یہ کیا ماجرہ ہے اب تو مطلب سموتلی چلنا چاہیے اور اب تو بڑا فامو تفیم کے ساتھ بیٹ کے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے مجھے آپ جو ہے مجھے علت بتائیں کہ آج تک سب کو پتا تھا کہ شباہی سمبلی میں حمزہ شباہ شیف کی افضیت ہے کیا آج تک عمران خان نے مانا جو ہم ان کو مانیں گے یہ سوشاست ہے جب تک کہ وہ شباہی سمبلی میں اپنی اکسیت ثابت نہیں کر دیتے اس وقت تک ساری باتیں جو ہنا وہ جائز ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے صدر نے جہرہینی اقضامات کی ہیں کس طرح صدر نے گورنر کا اواث روکے رکھا کس طرح صدر میں قومی سمبلی اور سینٹ پر اپروو کیا ہوئے بیلد روکے رکھے ان کو خود کوئی شرم یہاں ہے نہیں ہے اور یہ لوگ اتنے مرسوم بن جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے اور کبھی جو نہ وہ غیرینی اقتامیں نہیں اٹھایا انہوں نے انتہائی غلط کیا ہے آج تک جو ڈالر اوپر جا رہا ہے وہ بھی ان کی ملائکیوں اور ناہریوں کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ جو ان کو بھی سکون نہیں ہے قومی اسمبلی میں اپنی اکسلیت بکھو چکے ہیں وہاں سے حسوہ ہوکے نکال دئیے گئے ان کا پتہ نہیں ہے کہ یہ قومی اسمبلی کے دیٹک میمبر ہیں یا نہیں ہیں صرف بھنا وصول کر رہے ہیں لیکن وہ کنفرم نہیں کر رہے اللہ حاصل کی ملائکت ہے جو ڈالر اوپر حضور لیکن یہ آئیت اس کے باوجود وہ اپنے جائے کہتے ہیں اور کوئی تو کوئی تو بات ایسی کریں پھر عمرانق صاحب یہ وہ ایک ایک مئ wilderness ماریم باز جی نے ایک ٹویٹ کیا جایسے ہی الیکشن کا result آیا پہلے تو ملك احمد خان صاحب آئے انہوں نے تاه دل سے تسلیم کیا بھی آپ کہہ رہے گے کیسے تسلیم کریں مریم نواز صاحبہ نے تسلیم کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم تسلیم کر رہے ہیں اب جب تسلیم کر رہے ہیں اس کے بعد جب آپ کی مین لیڈرشپ مریم نواز صاحبہ جو کہ لیڈ کریں تھی جلچوں کو جو آپ سب کہتے ہیں کہ سب سے آ گیا کہ وہ لیڈ کرتی رہی ہیں چیزوں کو when she is agreeing on some things تو پھر اس کے بعد جب جو situation ہے جو reality ہے پھر اس کے بعد یہ رانہ سنولا صاحب کا ایسا ہے کہ ہم پانچ سے ساتھ ادھر ادھر کان کر دیں گے وزیراعلا نہیں بنے دیں گے اب تو جس کا جس کی واضح مجوریٹی ہوگی وہ جیت جائے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اگر 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 جا کے پھر ووٹ دیں گے پھر الیکشن کی بات آ جائے گی پھر ان کو وہی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا ان لوگوں کو عدالت عدالت کی رہے سے کیونکہ پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا یہ سارا معاملہ جو ہمارے سامنے آئے میں نے کہا یہ پریسیڈنٹ تو آلیڈی سیٹ ہو گیا نا عدالت کی طرف سے ڈسکوالیفائی ہوئے لوگ پھر ہی زمینی الیکشن ہوئے نا اور جب مریم نواز صاحبہ نے بھی تہہ دل سے تسلیم کر لی شکاست اور پھر لیڈرشپ کی طرف سے یہ آ گیا ہے میسیج تو پھر اب رانہ سانہ اللہ صاحب یہ بات کر رہا ہے کہ جی وزیراعلا نہیں بنے دیں گے اب تو واضح مجوریٹی ان کے پاس چلی گئے اس کے باوجود اب کیا ہوگا صبح سے دیکھیں شانتہ چوری سواد ہو گیا شباد جل ہو گیا عمران خان خود ہو گیا میں کوئی بندوں کی پتلوں کی طرح بات کر رہے ہیں جو آپ کو اتنا اپراد ہو رہا ہے کہ رانہ سانہ اللہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ارکتیں ان کی ان کی ان کی ایکشن ان کی باتیں تو آپ نہیں مجھے اتراز نہیں ہو رہا میں تو پوچھ رہی ہوں کہ کیسے میں تو اس سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ تو مزید دسکوالیفائی نہیں ہو جائیں گے اگر ان کے لوگ ہی جو ان کے اوپر وہ کہہ رہے پانچ سے ساتھ بندے ادار ادار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر دسکوالیفائی نہیں ہو جائیں کہ لوگ سنیں سنیں جو شرکپوری ہے جمیلہ من شرکپوری کو انہوں نے کروایا نہیں ابھی میازی کو انہوں نے ابھی کروایا نہیں انہوں نے زائیں نہیں کروایا ہے مسلمید دون کے پردوں پر وہ بلکل جائز ہیں نہیں بلکل نہیں جب ہم کروایا تو وہ جائز ہیں نہیں نہیں وہ بھی صحیح وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی دوبارہ جائیں گے الیکشن میں دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا دیکھیں میری بات سنگلی ایک بات جو ہے وہ کلیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان اپنا آئینی حدود میں رہ کے آئین اور قانون کے مطابق واپس قومی شمال میں آئے اور آکے اپنا کردار دا کرے حکومت آفنی آئینی مدل پوزی کرے تاکہ باہر پوری دنیا میں میسج جائے اور حاضر کا جائے کہ تاکہ سیبیلٹی جو رہا ہے ملک کو سیبیلٹی چاہیے انہوں نے انسٹیبیلٹی جو رہا ہے وہ قائم کی ہوئی ہے صبح حالات کچھ اور ہوتے ہیں جب جیسے ہی حکومت بنی تھی جب یہاں شاہبار شیخ صاحب کی حکومت بنی تھی جیسے ہی حکومت بنی اس وقت دالر جو تھا وہ نائیٹی سے ہنڈرڈ نائیٹی سے نیچے آگیا ہنڈرڈ جیٹی ٹو پہ آگیا پھر اس کے بعد انہوں نے جو اعلانات کیے پھر جو سرزیال چل رہی ہے جینا مشتی جو چل رہی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں گا جاتی کہ حرات جو ہیں وہ بات سے بات تر ہو رہے ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کہاں جا رہا ہے آپ یہ نہیں دیکھتے قوم کیا چاہ رہی ہے آپ کو اپنا پتہ ہے بس جب ان کو اپنا پتہ ہے سنفشنس ان کی جو ہے آپ کے سامنے ہے پھر بھی خطاکار ہم ہیں دیکھیں اگر مسلم جیل مہن نے الیکشن کروائے ہیں تو اس میں یہ جیت گئے ہیں جیت گئے ہیں تو ہم نے مان لیا مان لیا ہے تو ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو ہے آپ کو کا جو روئیہ ہے وہ اگلے ہی دن آپ الیکشن دمیشن سے مانگ رہے ہیں جو انا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے جو رہا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے چوری کی وہاں پہ سرٹی ٹو اکاونٹ ہم نے چھپائے اور ہم نے جو اینا وہ کیونکہ بس کوالی فائی ہونا ہے اس لئے جو جھگڑا انسرٹینٹی کریئر کر رہے ہیں یہ بات ہے اچھا چل شاندانہ صاحبہ کی طرف جاتے ہیں شاندانہ صاحبہ یہ جو بات کر رہے ہیں بھی چودی نورلسن تنویر صاحب آپ اس کو جو خاص طور پر اسیمبلی میں آنے کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں دوسرا یہ کہ جو آج یہی والی بات اگین میں آپ سے بھی پوچھوں گی انہوں نے کہا ہے کہ کہ لیریشپ کی طرف سے رانہ صاحبہ نے مل جائے اجازت تو ہم تحریکن صاحب کے پانچ سے سات ارکان ادھر ادھر کر دیں گے اور وہ ہونا بڑی بات نہیں ہے ابھی اس وقت ٹوڈل نمبر آف گیمز پنجاب میں کیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ زیادت آپ تو نمبر آپ کے زیادہ ہو گئے لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو میں خود بھی شوق ہوں میرا پوچھنے کا صرف سوال مطلب یہ تھا کہ اس کا سسٹم کیسے ہوگا جو بات انہوں نے کیا ہے تھوڑا سا ایکسپلین اگر کر دیں تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی بات تو لیکن یہ ہے اور دوسری طرف وزیراعظم صاحب الیکشن کمیشن کیا ہوالے سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی فورن فرن نگans کا فیصلہ جل سنانا چاہیے تو وہ بھی ایک تلوار آپ کے ساتھ پلے اٹک رہی ہے شکریہ ریتا بھی آہ اسٹا ہٹھا ساری بات میں اگر آپ مجھے موقع دے میں ایکسپلین کردیں گی ٹائم کم لوں گی کیونکہ چودری صاحب نے چار پانچ باتیں کی جو انرلیٹی ہے بات میں اس کو کوشش کروں گی کہ اس کی کانتیکس میں ڈالوں اپنی بھی کچھ سوالات پوچھے پہلے تو ایک فیکچول کریکشن پراببلی نور صاحب کے پاس جو ہمارے نیشنل سنلی کے سروسز برانچ ہے ان کی نوٹفیکیشن میرے پاس پڑی ہے میری تنخواہ کے اور باقی پی ٹی آئی کے برانچ کی تنخواہ کے لحاظ سے وہ ان کے گھر بجوا دوں گی یہ بھی لوجز میں ہی رہتے ہیں پی ٹی آئی کے تمام امن از جنہوں نے استفاہ دے دیا نیشنل سنلی نے یہ فیصلہ کیا ہم نے گیارہ اپریل کو استفاہ دیا تھا تو کیونکہ تنخواہ پہلے سے دس اپریل تک کی دی گیارہ کی تنخواہ ہماری کھا گئے جس دن ہم نے استفاہ دیا تھا اور جو ٹی آئی تھا وہ پچیس سے ہمارا سیشن سٹارٹ ہوا تھا اور گیارہ کو ہم تھے پھر بھی وہ دس تک ہمیں ملا اس کے بعد باقیدہ نوٹفیکیشن آئی نیشنل سنلی سیکیٹریٹ سے کہ جب تک آپ لوگ اپنی اس کے بعد باقیدہ نوٹفیکیشن دیا ہے ہمیں میرے پاس یہ ہے ان رائٹنگ میں بھیجوا دوں گی تو یہ تومت لگانے سے کم نہیں ہے برد دوسری بات دوسری بات لیکنی جب آپ کو ایک ٹاپسٹری کھولنی ہوتی ہے تو آپ اس کا دھاگہ سرے سے پکڑتے ہو اوپر نیچے ساید سے پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو انراول کرے کہ اسیشو کیا ہے پی دی این ان کو ان کے جب بیرونی آکا لے کے آئے ان کا ایشو تھا روس اور چائنہ جو ان کے ہینڈلیس تھے ان کا ایشو تھا کہ ایکسٹینشن اور آگے لوگ کون آئیں گے برسر اقتدار جو پی دی ایم کا ایشو تھا وہ چاہت تھے پہلا ایشو تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ختم کرنے کی کوئی ساتھ خریب نہیں سکتے دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو اوورسیز ووٹرز ہیں جو نائنٹی پسنٹ پاکستا بی ٹی آئے کے ساتھ ہیں ان کے پیسے تو چاہیے نوٹ تو چاہیے بٹ ووٹ نہیں چاہیے وہ بھی ختم ہو گیا تیسرا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو این آر او دونا تھا جن کے پرانے کیسز ہیں جو آصف زرداری نے شباز یہ شریف آمی پل بنائے تھے شریف آمی ایش آصف زرداری پر بنائے تھے کہ بس وہ مقوقع کر کے ختم کرنے وہ بھی انہوں نے کر لیا چوتھا جو اقدام تھا کہ جو آگے کی چوری کرنی ہے سارے چور نہیں ہیں تو ماشاءاللہ سارے ہی جید کھور ہیں تو وہ ختم کرنی ہے اس کا شکر ہے آئی ایم ایف اس پہ قدغن لگا دی اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اگریمنٹ ہو چکا ہے لیکن اس کی جو ایکچول سگنیچر ہے وہ آگست کے چوتھے ملینے تک رشایت نہ ہوں کیوں؟ انہوں نے ان پہ کنڈیشن رکھتی ہے کہ جو گریٹ ستارہ سے بائیس تک افسران ہے اور جتنے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اپنی سارا کچھا چھتھا فینانشل بتانا ہوگا اور جو آپ نے نیب میں ایک فیوچر این ارو دے دیا ہے کہ پچاس کروڑ سے کم کی چوری نیب میں نہیں جائے گی وہ نہیں مانتی آئی ایم ایف ایم ایف پیس اس لنگی دیری کہ آپ اپنی لوگ جے بھی بھرے اگلے الیکشن کے لیے جب یہ ہوگا ان کے چار مقاصد تھے چارے پورے ہوگئے سوائے فیوچر چوری کے تیسری بات الیکشن کمیشن پہ ایز اپاکستانی اگر میں ایم ایم نہیں بھی ہوں میرا فل حق ہے کہ ایف آئی ای بھی جاؤں میں پولیس ٹیشن بھی جاؤں یہ بادشاہت نہیں ہے چوتھی بات جو رانہ سنہ کی آپ نے کی رانہ سنہ آسف زرداری اوزہر بلوچ یہ کی خاندان کے راو انوار گلو بڑھ یہ کی لوگ ہیں اب حکومت میں آگئے تو اس کا یہ مطب نہیں ہے کہ انہوں نے اچھے کپڑے جنٹلوان میلے پہن لیے تو یہ پرخمبر ہو گئے انسان نہیں بدلتا ایک اگلنڈ چلا گیا وہ اپنے آپ کو بڑا ہنری کیسنجر سمجھ رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا آپ جو ہیں وہ آپ ہمیشہ رہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جب عمران خان نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی بنا رہے ہیں آسے چھبی سال پہلے تو چیف منسٹر نواز شریف نے بوم رکھوایا تھا شوکت خانم میں اور نو لوگ مارے گئے تھے تو پلیز ہمیں یہ مت بتائیں کہ ساشرزن کیا ہوتی ہے نیک کون ہے برا کون ہے اچھا کون ہے ایک ایک چیز سب کو پتہ لیکن ہم حیاء میں چپ ہوکے بات بتاتے نہیں ہیں چھٹی بات یہ جو کہتے جی پانچ چھے لوگوں کو اٹھوا لیں گے آپ پانچ چھے لوگوں کو خرید لیں آپ نے نیشنل اسیملی میں بیس پی ٹی آئی کے خرید لیے آئی لائز کو خرید لیا ہم آپ کو روپ تھوڑی سکتے جس کو خرید نہ خریدیں وہ تو چھانگا مانگیں کی پورا نہیں ریتے خان صاحب بھی خرید سکتے تھے جب وہ پرائم منیسٹر تھے ہمارے پاس تو چار صوبوں کے بجت تھے فیڈرل بجت تھا نہیں کیا نا ہم نے فرق یہ ہے ہمارے بھی کالی بھیڑی ہوں گی بیٹی آئی میں بھی کرپ لوگیں آپ کے پاس نیادہ کی ایف آئی اے سب کو پکڑے ہم نے آپ کو روپ تھوڑی سکتے لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت جو نور صاحب نے بھی ایک انڈکیشن دی کہ آپ واپس آئیں اسیمبلی میں دیکھیں انٹرناشنل جو منی لینڈرز ہوتے ہیں نا وہ 173 ممبرز پہ اسیمبلی کو پیسے نہیں دیتے کرز اگر آئے میں فرق ایک ارب ڈالر کا فرانش دے بھی دے جو واقعی تیسے چاہیے میں نے خود پوچھتا چکی ہے ڈیفرنٹ ایجنسی سے انٹرناشنل ایجنسی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمیں فل اسیمبلی چاہیے اور یا ہمیں نئے الیکشن چاہیے یا تو ہماری ایرزمیشنز ہے ایکسیپٹ کرنے 135 سیٹو پہ الیکشن کرا لے کسی صدر تھی سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ایک ایک ڈیسیزن ان کے ہاتھ میں ہم کیوں سے اسیمبلی میں آکے بیٹھے میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ پی ڈی ایم میں ڈیسنٹ لوگ ہیں سچے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں بر ان کے لیڈران سارے کمپرمائزد ہیں جس دن ان کی موروسیت ختم ہوگی اتزاز احسن آگے آئے گا رانہ تنویر آگے آئے گا یہ جی و آئی ایس کی جو اچھے لوگیں پڑھے لکھے ہیں وہ آگے آئیں گے جب یہ لوگ اپنی موروسیت ختم کریں گے ان کے اچھے لوگ آگے آئیں گے تو پاکستان تھی ہوگا جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گے جس درزداری صاحب نے اپنی خواہش اظہار کی کہ میں اور میرا بیٹا پرائم منسٹر اور میرے پریزیرنٹ مطلب کسی دوسرے ملک میں یہ کوئی سوچنے کا بھی کہہ سکتا ہے لیکن یہاں پر ماشال آئی تو سٹیکمنٹ اف فیکٹ ہوگی تو معذرت کے ساتھ یہ جو موریت کے لڑائی نہیں ہو رہی ہے یہ عوام کیلئے لڑائی نہیں ہو رہی ہے دو سو پچیس پیش ڈالر نہیں ملتا ہوں بالکل موڈیز نے آپ کو زیرو بٹر انڈر کر دیا فچ بی نیگیٹیو پر چلے گئے ہیں اس میں پر کون انویسٹ کرے گا ایٹی ہے تو سٹریجیٹلی بہت ویل پلیسٹ ہے بلکل نہ کریں اکٹوبر 2023 تک ان کو لکھ باتا جائے گا میرے بات تلت حسین صاحب کی شعبی کی میرے آخری پوائنٹ ہے مجھ سے بہت لوگ ناراض ہو گئے اس پر انکلوڈنگ تلت حسین صاحب کہ پروف کیا ہے میں نے ان کو اپنا سمس دکھایا جو میں پبلک لینی دکھا سکتی تھی اگریکلچر دپارٹمنٹ کے سرونگ افسر ہے مجھے میسج آیا کہ مہم ہم نے پنجاب سے نون لک کو کم کرنا ہے پیپلز پارٹی کو آکے لے کے آنا ہے آپ ذرا اپنا فیچر سوچ لیں یہ تو چار مہینے ہمیں پہلے پتا تھا انون کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ذات یہ ہونے والا ہے بیسک ان کا غصہ زرداری صاحب پہ وہ خان صاحب پہ نکال رہے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ اسلامباد پولیس نے ابھی ایک ٹویٹ کی تعلیمیات تھا ٹویٹ تھی کہ ینگ ٹیچرز اسوسییشن بنی گالا کی طرف جاریے پروٹیسٹ کے لئے اب مجھے بتا ہے بنی گالا میں کون سا وزیر تعلیم بیٹھا ہوا ہے تو یہ گفشپ یہ باتیں معذرت کے ساتھ اگر کوئی نہیں سمجھا کہ پنجاب میں جو ہوا ہے پنجاب میں ہمیشہ برادری سسٹم پہ الیکشن جیجے جاتے ہیں میرٹ پہ نہیں وہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے پنجاب نے کہ اب ہم اپنے حق مانگیں گے آپ سے ہم آپ کے برادری کا رشتہ شادی بیعہ پہ ہم آئیں گے میتوں پہ آئیں گے پھر تم سے یہ مت ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ ہم آپ کو مہنگائی بھی کریں ترباہی بھی کریں اور پھر بھی آپ کو ووٹ میں لے دیں یا اندر کبھی نہیں ہوگا اور نہ پیپلز پارٹی کے لیے ہوگا آپ نے خواہ دیکھیں صحیح شادید نورلسن تنویر صاحب جو بڑے انکشافات کر رہی ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ آپ لوگ کے پاس یہ فیکٹس و فگرز نہیں ہیں جو یہ بات کر رہی ہیں ساری خاص طور پر یہ اگری کلچر والے کے حوالے سے ابھی جس طرح کے ٹوئٹس چلنے والے سے یہ تو حکومت کے اور ہی طریقے سے چل رہی ہے پھر تو جو چیزیں کہہ رہی ہیں پہ پیپلز پارٹی کا آگے آنا اور یہ جو situation ہے اس میں سارا ملبا آپ ہی کے سر پر جانا آپ کو نہیں لگ تھا واقعی یہ ڈیل جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہو گئی ہے بات ہی ہے یہ مخصودوں کے اوپر تو بات والی ہے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور اس کی جو حوالی ہیں انہوں نے میں نہ مانو کی پالیسی کو اختیار کر رکھا ہے اور یہ بات نہیں کرنا دیکھیں بھی اگر پنجاب میں یا عوام نے وہ پہ ان کو زہرہ دے دی ہیں تو وہ یہ جو یہ جو یہ جو یہ ایسی ہی ہے کہ جو قیدہ ہو گیا تھا بچہ ان کے گھر میں جو جو جی جی آپ کے آواز آرہی بولیے بولیے وہ جو کسی 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 وہ کی گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تھا کوئی بیس سال کے بعد تو انہوں نے اس کو چونک چونک کے ہی مار دیا ہنڈی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ کو اگر عوام نے ووٹ دیئے ہیں اور منتخف کیا ہے تو ذرا صورت سے صبر سے اور سکون سے اس کو انجائے کریں اور دیکھیں کہ پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہم اٹھے کہتے ہیں جی شباز سی کی وجہ سے جو ہے نا دس ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا پھر عمران خان جو ہے نا ایک سو پانچ سے ون نائنٹی تک لے گیا ہے آئی ایٹی فائل اس نے مٹھا دیئے اب پھر انسیٹرنٹی جو ہے اس نے اس نے صورتحال کو بگاڑ دیا تو آپ اس میں ہی مجھے بتائیں کہ ان کی کیا ذمہ داری نہیں بنتی کہ جب یہ ہار گئے ایک سیٹنٹی نہیں ہے اپنا اقلیت میں ہے اور پھر کومیسٹرنی نے چھوڑ دی ہے تو پھر انسان بنے اور انسان کریں اپنا 2023 ہمجی اس نے لی جگہ جو آپ نے ساپ نکالنا ہے اس وقت نکالی جیگہ اور آپ بھی آپ نے الیکشن کی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی بہتر سٹیٹنٹی تھی آپ جیت گئے لیکن اس سے پہلے آپ الیکشن اپنا ہے اس میں پہور میں تھے پھر آپ ہارتے رہے پھر ایک الیکشن نہیں آرے سارے کے سارے لیکشن آپ زمیند خوابات میں آپ کو ازمین رکھانا پڑی تو اگر آپ ابھی جیت گئے ہیں تو تھوڑا سا ایسا ملہرہ کریں جس میں پاکستان کو سٹیبلیٹی تھی ضرورت ہے پاکستان کو ادھر جانے دیں اور اگر آپ نے قسمی کھائی ہوئی ہے کہ نہیں ان کو نہیں چاہی دینا تو پھر دیکھا ہے پھر ہم آپ کو انٹر میں دیں گے پھر صحیح ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وقت جو سب کو شکھا دیتا ہے جو جو جے دیتا ہے اکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے سے یہ برے پاس وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ چودین نونلہ صلیح تنویر صاحب اور شاندانہ گلزار خان صاحب ہمارے ساتھ موجودی باکستان تری کے ساتھ سے اور مسلم انگلون سے بہت شکریہ آپ دونوں معزوز مہمانوں کا ناظرین وقت ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا ورنہ میں مزید بھی آگے بات کرتی آج کے امپورٹنٹ اگر نگرہ حکومت ملک کے اندر تو اسے بھی نگوسییشنز اور باتشیت کرنے کے لئے تیار ہے اور جو پاکیج کی بات ہوگی ہے پاکستان کے پلان کی بات ہوگی وہ کرنے کے لئے تیار ہے تو جیسے کہ میں نے ایک بات کچھ عرصے پہلے کہی تھی جب یہ اپیسوڈ شروع ہوا تھا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ملکی سطح کی ہوتی ہیں کچھ پولیسیز جو کہ تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہیں چاہے فیس کوئی بھی آئے تو کچھ نیشنل چیزیں جس کے حوالے سے وہ چیزیں ہونی ہونی ہے چاہے کوئی بھی آتا یا جاتا رہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ اگر حکومت بھی چلے جاتی ہے گھر اور جب تک نئے الیکشنز دی ہوتے تو پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ واقعی مزید نیگوسییشنز کی طرف جا سکتی ہے پاکستان کو پلان اسی طرح سے مل سکتا ہے آئی ایم ایف کا جس طرح سے تیہ شدہ باتیں چل رہی ہیں حکومت کے ساتھ اسی کے ساتھ اپنی ویزبان ویدہ سیفی کو دیجا جازت پاکستان زندہ بات